کچھ سمیں پہلے ہم نے فرید آباد کے نگر نگم سے RTI کے مادہم سے جو cleanliness drives اور ویبھن صفائی ابھیانوں کے اوپر نگر نگم فرید آباد کتنے پیسے خرچ کر رہا ہے ویبھن ویبھن areas میں جیسے salaries میں wages میں staff کے اوپر contractual labors کے اوپر کتنے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کا بیورہ ہم نے نگر نگم سے مانگا تھا آج نگر نگم کے مادہم سے یہ جواب ہمارے پاس آیا ہے جس کا میں آپ کو تھوڑا سا انہوں نے کیا figures دیئے ہیں وہ میں آپ کے سمکش رکھنا چاہوں گا ہم نے تین سال کا 2015,16,16,17,18 میں فرید آباد کی صفائی کو لے کر نگر نگم نے کتنا خرچہ کیا ہے اس کا بیورہ مانگا تھا نگر نگم کے انسار سال 2015,16 میں 48 کروڑ 30 لاک روپے 48 کروڑ 30 لاک روپیز 2016,17 میں 49 کروڑ روپیز 2017,18 میں 52 کروڑ 22 لاک روپیز فرید آباد میں صفائی صفائی کے اوپر جس میں ابھی باہر کے جتنے بھی جو آوٹسائیڈ پروجیکٹس ہیں وہ انکلوڈڈ نہیں ہیں خالی کانٹریکچول لیبرز خالی ان کی سیلریز جو صفائی کرمچاری ان کے پاس لگے ہوئے ہیں ان کی ماسک تنخواہیں یہ انکلوڈڈ ہے اس کے انسار ہر مہینے تقریباً 45 کروڑ روپے نگر نگم فرید آباد کی صفائی پہ جنتہ کا پیسہ خرچ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ اگر یہ فگرز کو دیکھیں گے تو پندرہ سولہ سے لے کے اور سترہ اٹھارہ تک ہر سال اس بجٹ میں تین سے چار کروڑ روپے کا اضافہ ہو رہا ہے جو نگر نگم ہر سال تین سے چار کروڑ روپے زیادہ خرچ کر رہا ہے اب اگر بجٹ ہر سال بڑھ رہا ہے تو ماننا یہ چاہیے کہ صفائی اتنی ہی کم جو گندگی ہے شہر کی وہ اتنی ہی کم ہوتی جائے گی لیکن اس کے وپری جتنا بجٹ بڑھ رہا ہے اتنی ہی شہر میں گندگی بھی بڑھ رہی ہے آج لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ اگر اتنا پیسہ ان کا یہ خرچ کرا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے تو فرید آباد شہر کیوں آج بھی گندہ ہے کیوں حالات بج سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اور کیوں لوگوں کا رہنا بھی دشوار یہاں پہ ہوتا جا رہا ہے گندگی کا اتنا کیوں سمارٹ سٹی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو اس کا جو الزام ہے اس کا جو سارا دارمدار ہے یہ سرکار کو کیا اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے کیا یہاں کے ستھانی نیتاؤں کو یہ مدہ نہیں اٹھانا چاہیے کیسے ہم فرید آباد کے پولیوشن کو کنٹرول کریں اور کیسے یہاں پر جو اتنی دکتیں لوگوں کو آ رہی ہیں اس کا کیا سمدھان نکالیں تو یہی میرا پرشن ہے یہی میرا سوال ہے یہاں پر ابھی اس پورے بیورے کا انہوں نے ایک بائی فرکیٹڈ بجٹ مجھے نہیں دیا ہے جس کے لیے میں ایک الگ آٹی آئے داخل کروں گا اور اس کو بھی لوگوں کے بیچ میں رکھنے کا کام کروں گا لیکن آج میرا اوچتے اور میرا ادیش ہے صرف یہ بتانا تھا کہ اتنا پیسہ اگر ایک ٹیکسپیئر کی جیب سے خرج ہو رہا ہے تو اس کے بدلے میں اسے کیا مل رہا ہے یہ ہمارا سب سے اہم سوال ہے